جو دوست یہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں برائے مربانی آپ اندر آ جائیں یا یہاں سے چلے جائیں اندر آ جائیں مربانی فرمائیں یہاں بندہ کھڑا نظر نہ کوئی آئے مربانی آپ سب دوستوں کی میری آواز یقیناً باہر بھی جا رہی ہے اور جہاں آباب باہر میرا میری آواز کو اگر سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ برائے مربانی کاری صاحب جن کی محفل میں تلاوت ہے کاری منیر احمد نعیمی صاحب وہ تھوڑی دیر کے بعد سٹیج پر بقیدہ تلاوت فرما رہے ہوں گے اور ہمارے محترم واجد علی حبیبی صاحب حافظ محمد یکوب تابیش صاحب خلیل لائٹ ہاؤس والوں نے یہ خوبصورہ ڈیکوریشن کی ہے قادری سٹیج ڈیکوریشن ویہاری سے چاہت موویز اینڈ ساؤنڈ سسٹم اس محفل میں محفلینات کی کبریج کر رہے ہیں پھر جہاں تسی پرا پرا ہوں کہ بیٹھی ہو نراز تھے نہیں اگر نراز نہیں تو پھر رکھی آجو سانو ہی پتا لگے نا کوئی سانو بندے بیٹھے سنونا ناستی آئے جڑے پچھے بیٹھے نا زرہ تسی مہربانی کرو ایک کدم اٹھ کے گیا جو یا اللہ جڑا ایک کدم اٹھ کے گیا بھی ستر کدم مدینے والا اٹھ جانو بیٹا تسی پچھے رو بڑے گو پچھے گو نا نو کیا ٹھیک ہے نہیں تسی بایا چلا تسیف رکھو سارے پتا لگتا ہے کہ محفل ہوندی بھئی ہے کوئی سجے بیٹھا ہے کوئی کپے بیٹھا ہے میں انتظامیہ نال بھی گزارش کرانگا خیضر حیات صاحب جڑے مسجدے سڑی اس مسجدے پہلے تھے بڑی خوشی ہے پہلے محفل ہوندی سی سکول بیچ حضر بھئی کنے دنہ تو کنے سالہ تو اتھے کروا رہے ہو اے پہلی اچھا میں ایسے منوں کے خوشی ہے کہ تسی اللہ دے کرویچ محفل کرواندی پہ ہو اتھے عالم ایسی کہ چار بندے ادھر ٹولی بنا کر سگرٹ پی رہے ہیں اندھے سے کوئی آنڈے کھا رہے ہے کوئی کچھ کر رہے ہے جڑی محفل حضور اللہ دے کرویچ ہوئے اندھے چھو روحانیت بڑی بندی ہے کوشش کرو بابزو ہو کے بیٹھو ٹوپی یا کپڑا سرد کھج کے بیٹھو اے سوچ نال کاروٹوں تو آئے ہو کہ سرکارِ کریمہ کا دیکھ غلامہ تے نوکرہ میں چاہ ساڑا نام آوے پھر بندہ شکل ہو جی بنا کے بیٹھے کوشش کرے عدب نال بیٹھے پھر انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے انشاءاللہ میں ساڑی اس مجزے دے خادم نے خیزر حیاسا میری آواز انہوں سن رہے ہیں انہوں نے انہوں نے گزارش کرانگا خیزر بھائی آجو آجو بسم اللہ سنگی ساتھی جڑے بار انتظار کھڑے نے چوک وچ منویرانال گزارش کرانگ کے برائے مربانی مسجد وچ تشیف رہو تاکہ بقیدہ محفل دا آغاز کر سکیے بیٹا تو سی اٹھ کے ادھر آجو ادھر سایڑ دے شابش تھوڑا جن لیڈی آجو مربانی فرمو تھوڑا جن تاکہ بہت شکریہ اب آبا جیدہ چیرہ ادھر کرو نا ذرا اینو حافظہ ابنے اچھا ہے بس ٹھیک اللہ خیریت دے خیزر حیات صاحب حافظہ اب ادھر چیرہ کرو نا جارت کرو کپے پاسے اللہ تعالیٰ اکھا ویعتا فرمائے اور دنیا دیکھنی میں نصیب فرمائے ایک وری حصول برکت واسے مل کے کہہ دو السلام علیکہ سیدی یار سولر عوض بللہ من شہیت وان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین و میرے طرف سے السلام علیکم دل دیتے کرائیوں کے ساتھ خوش آمدین صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ واسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ بھی اکھوے یارنو آج تے تھو نہیں نکاری تو سجدیو سر چکلے چکلے تو سجدیو سر چکلے جاں بے کشی امیت ساری تو سجدیو سر چکلے چکلے تو سجدیو سر چکلے ہر کوئی تینوں لپ دا فردہ سب نو تین یہ لوڑا کھالے کس نو موڑا کھالے کس نو موڑا جی مننا نم تیرا واسطہ لوگ کی ہے میں کہنے کی جاری تو سجدیو سر چکلے جاں بے کشی امیت ساری تو سجدیو سر چکلے چکلے تو سجدیو سر چکلے آج میں زانتے آپ کھلو جا کہنے دا یار محلہ جس دا چاوی بار کر دے نیکیہ والا پلہ نیکیہ والا پلہ تو میرے دیا کر سکنے پلہ ہولا رکھ جا باری تو سجدیو سر چکلے جاں بے کشی امیت ساری تو سجدیو سر چکلے چکلے تو سجدیو سر چکلے حضرینی گرامی اچھا منو انہا در سو تسی خوشی نال بیٹھی ہو یا مجبوری نہ میں توانوں پوچھا پینڈ دا تو آڑا مسجد دا خاتم ہو بے تو آڑے کو اگر کو جسار دا نہیں تو موچو سبا اللہ تے سر نہیں چاہی دیا جنہیں مسجد دی صفائی کرنی جنہیں اتھے خدمت کرنی ہے کم از کم اندے واسطے سے سبا اللہ کو ماشاء اللہ کو انہا خرچہ کیتا ہے تسی حجے تک اعلان ہوں دے پہنے پیسے ہوں دے ماشاء اللہ سب تو پہلے میں اپنے ہمسفر برادر کریم شفیق احمد نقشبندی صاحب اپنے بھائی نال گزارش کرانگا کہ تسی آقا کریم دی بارگاہ ویچ اپنی محبت بھری آواز دے نال دربارے گوھر بارچ اپنی خوبصورت حاضی پشماؤ اس تو بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی میں میں بھائی عزر صاحب نے کاری صاحب نے پہنچھ لو وہ حجے کہتے ہونو بھی آڑی ہو چلے نہیں یا پہنچھنا رہے دس منٹ ٹھیک ہے جی پڑھو جی تو اسی ماشاء اللہ انہی دیرتا ہے اللہ خیر کرے ایک بری مل کے کہہ دے وصلاة وصلاب علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حوظ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کائی اللہ رحمت اللہ علیہ بن صدق اللہ العظیم درود پاک محبتنا پڑھ لاؤ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصلاب علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لاؤ صلی اللہ علیہ یار لگتا سبوں درود پاک آنگا ہے سجاد چکو یار سجاد چکو نا درود پاک محبتنا پڑھ لاؤ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبوں درود پاک محبتنا پڑھ لاؤ ربا ربا ما خوچا کر جیڑا سرکار دی بزم نو سننواستے آئے نا او تکھوے گا سبان اللہ تجیڑا لیٹا وے کھڑوانستے آئے او دے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اچھی آکھوں نا سبان اللہ ربا ما خوچا کر مینے جرمانوں بیشک میں او گنہا جرمانوں ربا ما خوچا کر مینے جرمانوں بیشک میں او گنہا ربا ما مینے جرمانوں بیشک میں او گنہا بیشک میں او گنہا بیشک میں او گنہا بیشک میں او گنہا مینے جرمانوں بیشک میں او گنہا 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 بیشک میں ایسام بیشک میں او گنہا وطنکہ او گنہا ان prominence میں او گنہا 狆 کہ اس لکھر frigon سجد review جدو کرم حضور دا ہو جاوے 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 کرم حضور دا ہو جاوے جدو کرم حضور دا ہو جاوے کملی والیا کرم دا ہے ویلا کردے کرم یتیم دا واسطہ تیرے نام نو لگ دیا نے جڑیاں شنا والیاں بھی مدوا دا ہو جاوے دا ہو جاوے لال علی دے نا 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 کوئی خالی جا دے اوہ تینو پنجاد بارا دعواز تینو پنجاد بارا دعواز تائی تینو پنجاد بارا دعواز تائی مرشد والا چکیا کہ زبان اللہ ایک ککھ ساؤں ککھا تو باؤں حالا تی تیرے کرم سائیاں میں نوں لکھ کیتا تون تی لکھ کیتا میں تا لکھ بڑھن کے تیرے واسطے قدی نہیں ککھ کیتا بڑے جگریاں والیاں اوہ محبوبہ دھونا اپنے کرم تو نہ بکھ کیتا انجھتے سردار نہ کردہ دیکھ آئے اوہ جویں تو سامس کی نادا پاک کی کیا بات جویں تو سامس کی نادا پاک کی تا جویں تو سامس کی نادا پاک کی تا جویں تو سامس کی نادا پاک کی کیا بات جویں تو سامس کی نادا پاک کی مقبولِ عرب و عجم کلام میں پیش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جس کو میں سناتا ہوں وہ سنتا ہے آپ کی آگے مرضی ماشاءاللہ 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 کیا چوندنے سدان ایتا اچھا منو نا اے گالے سمجھ نہیں آن دی جڑا بندہ لکھر پیا لیا کے آوے نا اندھا تے بندہ راہ وانچ انتظار کر دینے ٹھیک ہے نا کہ یار او ناد خوانے اے حضور دا ذکر نہیں کر رہے ہیں اندھے واستے جڑا چاندھا نا جس ہائیں کرم فرماندھا جڑا ہاتھ چکو ایک سو ایک کی وچے او بندہ ہاتھ چکے گالا کبھی جڑا لج پال ہے جڑا لج پال نہیں جاندھا ہاتھ چکے کبھی سائیں یا نظر سارے بولو بولو یاد بولو بھوڑ پا دیو آج یہ نہیں میرد کر کے میں کس سے جائیے بھوڑ پا دیو کارسون عوی سائیہ نظر کرم دی کارسون عوی سائیہ نظر کرم دی کارسون عوی سخن عوی سائیہ نظر کرم دی میں تکڑی دیا سوڑ لے سدا ماں اے دار چھڑ کے کس درگاو آئے دار چھڑ کے کس درگاو آئے میری کارسون عوی میری کارسون عوی میری کارسون عوی سائیہ مزر کرم دی عوشیہ پاما نیر وہاما کار کرم کی تے مرنا جا ماں عوشیہ پاما نیر وہاما کار کرم کی تے مرنا جا ماں من جا من جا من جا دل پر من جا من جا من جا دل پر سانوں نئیوں مناہیں دھا چج سونے اوے سانوں نئیوں مناہیں چج سونے اوے سانیاں نجر کرم دی کارسونے اوے سانیاں نجر کرم دی سونے اوے سانوں نجر کرم دی سونے اوے سانوں نجر کرم دی ایسے پا جا چاہت کرم دی ایسے پا جا دی دے تل سے جاون تھار سون ابھی دی دے تل سے جاون تھار سون ابھی سایاں حضر کرم دی ساڑا دین ایمان کسیو ساڑا دین ایمان کسیو ساڑی جند تے چان تسیو ساڑی جند تے چان تسیو تاڑی جند تاڑی جند تاڑی جند تاڑی جند تاہ چان تسیو ساڑی جند تاہ سونے آدھی سانیاں نظر کر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کروگے تو فرم کون کرے گا اللہ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ رنی صلاح وانا اچھا با دل پر انام آجا بیٹا تو اسی نمبردار صاحب دے لیٹ پیٹی ہو بیٹا دے 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 بڑا پارا بچہ ہے بیٹا آگے ہو جو ادھر آؤ کھڑے ہو 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 کھڑا باب کا ہونے والا ہے نہ بیٹی ماں کی ہونے والی ہے ماں نے دودھ سے پالا خدا نے جنت میں ڈالا ماشاءاللہ بیٹا ٹھیک ہے بہت شکریہ اہل لنگر سنبھالا ہے اندھے جو بڑی برکت ہی چکلہ میرا پتہ شاہ بھائی ویسے دے والد انہوں مانگو نا جی سکول واسطے تھے نہیں آج دینے پہ گئے نہیں کیونکہ سرکار دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک سلامت رکھے آج دینے گرامی دورانے نا تھی ہمارے ملک پاکستان کے ممتاز و محترم کاری قرآن مصروف ترین کاری صاحب اجازت ہے میں تو اندعوہ دےوا نا میں آئے ہو نا تکا بڑھتے نہیں کاری صاحب پانی دا گلاس بھی دےو توڑے ہی انتظار کر رہے سی تے باقی ہونے نا تخوانا دا دے پتہ ہے نمبردار صاحب جانا نا تے نا تخوان جانا سانو تے توڑا پتا سی کہ تو اسی پہنچن والے ہوتے اسی کمرے جوٹ کے توڑے کل آگے ہیں اچھا ضروری ہے چلو آجو بھے شاوش اولام مصطفیہ آجو ایتھے ہی آجا پا میں ایتھے ہی آجا شاوش شاوش ایتھے کھڑا ہوگی میرا پتر شاوش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا یا حبیب اللہ میلج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پانے نند ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پانے نند میری آسا امی نند صدا پوٹے پانے نند پانے نند دعا منگیاں کروں سکیوں موسیقی 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 جزاک اللہ بیٹھا موسیقی محفوظ و رحمان محفوظ و رحمان یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ شاہِ عربی میرے لالا گھریاں ساڑے شاتیاں موسیقی 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 جنتل پھر دوستی سینے لگی بادنسی باغلوں میں تا تکڑیاں پھولو چڑے بغتاتیاں باغلوں میں تا تکڑیاں پھولو چڑے بغتاتیاں شاہد بھی بیڑ لالا خدیاں تا تکڑیاں باغلوں میں تا تکڑیاں باغلوں میں تا تکڑیاں جس دہ ہجرا مار رہا جا گیا ہے نا قسم تا ستیاں مبارک شادیاں جا گیا ہے کسم تا جا گیا ہے جا گیا ہے جا گیا ہے قسم تا ستیاں مبارک شادیاں جا گیا ہے جا گیا ہے قسم تا ستیاں مبارک شادیاں جا گیا ہے جا گیا ہے جا گیا ہے جا گیا ہے مبارک شادیاں 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 اے ہی لمحے فکریہ ساڑے واسطے انہوں کیوں انہوں کے اگر اس کوج محفل ہوندی نا انہوں انہوں اے وابی جتیاں لا کے وضو کرنا پوے گا پھر اندر بینا پوے گا چلو باہر ہی دیکھ لینے نظارہ سوندے لینے اے تکلیف ہے اے مو ملازیاں واسطے محفلانا سجایا کرو سرکار نو منانا واسطے محفلان سے جایا میں آج جو ٹی وی بیک رہا سی کل جو دو میں تھوڑی دیر واسطے اٹھاسی لکھ اٹھاسی ہزار بندہ انگل اے تھے انڈیا دے ویچ بیمار کرونا تو اٹھاسی لکھ ساڑے ملک دے ویچ اللہ نے کرم کر دیتا ہے شکر کرو یار اے محفلان پھر بحال سونے رب نے کر دیتی انہیں ورنہ کی علاہ سے کرا دیا چھتا ہاتھے کھڑے ہو کہ زانہ دیندے پھرتے سی حکومت نے بارہ بارہ ہزار رپیہ لیا تو اس طبعہ چھپ کر گی دیتا آئی انہیں کسی نو ملیا کسی نو نہیں ملیا اے کوئی کمال حکومت اے کسی حکومت دا کمال نہیں جے اے کمال ہے میرے بابا فرید و دین گنجے شکر دا اے کمال ہے داتا علی حجویری دا اے بزرگاں نے دین دا صدقہ ساڑے دو وبا ڈال دی پہئی ہے ورنہ یقین کرو ہون جڑے حالات بڑھنگے پہلے حالیاں گلہ نہیں جے اگر دکھڑے سنان دا وقت آوے نا کہ کسی نو دکھڑا سنائیے تا سرکار تو بڑھا دکھڑا سنانو والا بھی کوئی نہیں زبان لدی تا علاہ کے سبان لکھ ہے دیو جڑا جماندروں گوں گا نہ بولے جڑا کرو قسم کھا کے آئے کہ میں نہیں بولنا اٹھ کے جا کے نندر پوری کریں میں فیل ویچ او بندہ بولے جڑا سرکار دا کمی بڑھ کے بیٹھا ہے سجاہت چکے بولو حد تھوڑی جی طبیعت بڑھاؤ اسی اینا لمبا سفر کر کے آئے ہیں جی تُسی بولو گے سنو گے تو انو سنام آگے جی نہیں سنو گے تکیڑی گالا ہے کہ تو اگے جا کے حقہ دے لائے اسی توڑی نالا بہتے تھکیاں تینر 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 آتا ہوگیاں ستے نہیں گڑی دے بیچے سفر تو سفر ہے توڑا چیرہ ویک کے بھی اوڑت کا وڑ بات جاوے تھے پھر چنگی گال نہیں نوکری کرو یار اینا خرچہ کیتا ہے بولو درود پڑھو صبح اللہ بولو کوئی تے ہووے گا نا جن دے صدقے نالا جو محفل تے کرم ہو جائے گا ایم پی ایم میں نے جلسہ ہو بھی نا تو اندھا یہ فلیکسہ لالا آکے نا جی چونکہ دے وچے تے لڑائیاں کر دے نہیں انہوں ووٹ دے انہوں ووٹ دے وہ ووٹ لینڈ تو بات کری پنڈ لنگے ہی نہیں اجزاہرہ دے بابے تے درود پڑھتے صحیح یار جو تو اپنے چھڑ جانگے کملی والے کبرتے وچلا جپالی کرنان کے اس نبی دے ذکر جب ایتھا ہے ایک وری مل کے بولو سارے مل کے بولو سارے مل کے بولو میرے امیر نے کیا ہے یا نبی سلام علیکہ دے دو چار جملے میں دینے تو اڑی طبیعہ چک کر رہے نا اس تو مادکاری صاحب نمائے کے دے ماں تو آکے وہ بھی بیڑی ہو آئے نے انجھ چپ کر کے انجھ چپ کر کے تو اسے سوڑ دے رہے تو پھر انہوں نے بھی تکاوٹ ہونا دی ود جانیے یا اللہ جڑا گوٹے چھڑ کے بولے انہوں نے گوٹے اچ کدی درد نہ ہوئے کم قدیوں نے قریب نہ ہوئے ہاتھ چک کے بولو کیمرے والے بھی دے کوری کیمرہ موڑی چاہتا مووی والے بھی انہوں نے ہاتھ دنیا رو جیدو جوٹیوب تے چڑھنے ہیں انہوں نے ہاتھ لے خدا ہی تھا ایک سو اکی والے دے جنہیں نبی نے اتھے ہاتھ چک کے درود پڑ دے پہے دے سارے بولو سارے بولو توڑے ہو توڑے ہو موج پا دے ہو ایک باری مو دے بچھو رابدے کاربی سے بیٹھے ہو یعنی جنہیں ہاتھ چک کے گھر کہہ دیتی ہے نا انہوں نے ہاتھ قابدی بیوار رونا دے تیسے سارے لا دے سارے گوج پا دے ہو اور یعنی جنہیں ہاتھ چک کے دے ہو جنہیں ہاتھ بخت بھی اچھا کر دے جنہیں ہاتھ چک کے دے ہو اچھی ہاتھ پا دے ہو السلام علیکہ دنے پا دے ہو مجھ کو تو مقدر بھی مجھ کو تو مقدر بھی مجھ سے ملا ہے آقا کریم دائے عزر بھائی اگر تمیت بڑھاؤ ایک جمعہ دے ہو کاری مریر صاحب کی کہنا سی تو سی مجھ کو بولو کی کہنا سبحان اللہ کیا کہ بغاؤ جی نہیں بولونا پھر سیٹا چینج کرو بندے ہو دیو جنہیں بندے بولنوالے ہو انجلہ کرو مدینے دی خجور ہو رہے بولو بولو مدینے دی خجور ہو رہے کنے کھانی یہ خجور مدینے دی مدینے دی انجلہ کرے انجلہ کرے اوپے سیریاں ہونگا ہونے پتا لگ جائے گا درودیاں کا سُڑ دے لے عاشق جلاوی دو ہائے 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 جمنا سُڑو بولو گے کی نہیں بولو گے نہیں کی بولو گے بولو کتا سو کی بولو گے میرے آقا کریم دا ایک غلام ایسا ہے جنہیں عمر سات سو سال ہوئی اللہ کرے اندھی بھی ہو جائے جنہیں آج سبحان نہ بولے اندھی ہو بھی نہیں آپ آسا لگ دا ٹور پیا تھوڑا جائے ادھر وائی بی جی کرنی پہنی ہے گسہ نہ کرنے میں ٹور پہنے میں تو انہوں ٹور نہ جائے جتوسی نہیں ٹور ہو تو میں پھر بھی ٹور لے نا جائے ایک وری جرہ ٹور کے بولو چی آواز میں السلام و السلام و لکھایا سارے بولو سنی مادہ پتر ہاتھ چک کے بولے پتا چلے کنوں مانے گھٹی وچی یا رسول اللہ کیا کہ جوان کیتا ہے ہاں 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 کیا بات دورے آو دورے آو یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ ہائے ہائے بیٹا بولو بولو چی آواز میں یا نبی سلام علیکہ شاوہ شاوہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ اواز میں اس آشک دا نامے رتن ہندی اندھی عمر ہوئی سات سو سال تھوڑی رپیٹ ہو گا بڑی مربانی چاہت ساؤنڈے بہت اچھا میرا بھی تانوں جدو نامی پڑھ سنیاں نا تا اتکاوٹ دور ہو گئی سی اندھا کم کی سی رتن ہندی انڈیا وچ ریندے سی رپیٹ تھوڑی انڈیا وچ ریند تے مکہ شام آ جانے شام تو پھر مکہ شریف آنا تھوڑی جی طبیعت منانا مکہ شریف ایک دن آئے نا تے بارش بڑی تیز ہو گئی ایک چھوٹا جا بچہ ہے اندھا چیرہ اندھا روشن ہے کہ چنوی ہوندھے چیرے تو سوگات لیندہ ہے آئے 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 نہیں بولے نہیں بولے گوٹے ملی نکھو گوٹے ملی نکھو بس میں اس چیرے دی گل کی تی ہے جس چیرے دی صدقے نا ساڑے چیرے سونے نے نکھتے کوئی پاندر بڑیا ہوندھا کوئی پدمانس بڑیا ہوندھا اے نبی پاک دا صدقہ ہے اسی گناہ بھی کر دیا پھر بھی چیرے بگڑ دے نہیں شکر کر تیرے میری اہباں تے پڑھ دا پایا ہے تیرے سرکار دا کرم نہیں اہباں پڑیاں تیرے دردیں کھڑیاں ایک چھوٹا جا شہزادہ ہے میں شہزادے دا لفظ بھی نہیں بھائی او اڈا سونہ لال ہے جنہیں چیرے تو چنوی سوگات لیندہ ہے اوڑ گانا سمجھ آئی او بکریاں چرارے نے میرے حضور دا زہری بچپنے تے چھوٹی جی ندی بن گئی بارش بڑی تیز ہوئی تے بکریاں ندی پار کر گئی ہیں تے میرے حضور اے نہیں کہ ندی پار نہیں سی کر سکتے اوہ سب کو جنہا پل سراد پار کروا سکتے نہیں کہ ندی نہیں پار کر سکتے حضر بھئی چھوڑنے والے لوگ توسی بڑے سمجھ دار لوگ آج پتا نہیں کہ ندی مار دے وہ انہوں نہیں پتا رتن ہندی بیکھن دینے کے بچہ چھوٹا ہے ندی پار نہیں ہوندی قریب گئے تے میرے حضور نے اٹھایا اٹھا کے نہ ندی پار کروا دیتی تے میرے حضور نے پلٹ کے فرمایا جا تیری عمر زیادہ ہو گئی نہیں نہیں اے بندی ہے ساتھ بری میرے آکار قریب نے دعا دیتی جا تیری عمر زیادہ ہو گئے جا تیری عمر زیادہ ہو گئے رتن ہندی سوچی پہ گئے کہ بچہ چھوٹا ہے دعا میں ہن جو دیندہ جی میں کوئی نبی دے رہا ہے تے چیرہ تک دے تک دے رہ گئے پر میرے حضور بکریان لے کے چلے بھی گئے اتھے رتن ہندی کھڑے ہی رہ گئے مزہ لینہ میں کاری صاحب نمائک دین ہے پھر یہ چیرہ کی دو نظر آئے گا نقشبندی صاحب عدنان صاحب چالیس سال گزر گئے اس گالنوں چالیس سال ایک رات رتن ہندی اپنے گھر دی چھت توتے آرام کر رہے ہیں کبلہ چھت توتے آرام کر رہے ہیں آپ نے ویکھیا کی کہ جن ٹوٹتا پہ آئے پھر جوڑتا پہ آئے شاند کو تو نہیں 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 پچا گئے پچا گئے ایک سوئی کی والے پچا گئے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں تیر آردہ میں لئی آجا تیرے آردہ میں لئی آجا 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 ہم بھی بھٹ ہا گھدے کر ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں یہ تو یہ تو کوئی افسر آوے نا کہ انتے میک میں تھے لوگ پروٹوکول تھے انواس سے نال ہندے نے ہندے نے کے نہیں ہندے تیرے جدو سرکار آنگے حضور دے یار ہونگے کی نہیں ہونگے حضور دی آل نال ہوئے گی کی ہوئے گی نہیں دس ہوئے صحیح مزہ لینا بھی میری گردہ بکاری سا نمائک دینا ہے چینل ٹوٹیا تو جڑیا رتن ہندی سوچی پہ گے قیامت نہیں آن لگی پتا کر دے کر دے مکہ شریف آگئے میرے حضور اپنے یارہ دی کچھری لا کے بیٹھے نے محفل سجائی ہوئی ہے حضور گلنہ باتا کر رہے ہیں تیرے رتن ہندی بھی آ کے بہ گئے میرے حضور فرما لگے تُسی فرماو تیرے رتن ہندی آتے جوڑ کے عرض کر لگے حضور میں ویکھیا ہے کہ چینل ٹوٹیا سی چینل ٹوٹنا تو جڑنا کو چھوٹی گا لے تُسی پوری کائنات بھی ہاتھ دے اشارے کر دی روے فرق نہیں پینا میرے حضور نے چینل نو توڑیا بھی سی تیرے جوڑیا بھی سی حضور میں ویکھیا چینل ٹوٹیا سی تیرے جوڑیا ہے میں نو پتا لگے ہے تُسی موجزہ فرمایا ہے میرے حضور فرما لگے ہاں میں محمد نے چینل ٹوڑیا بھی تیرے جوڑیا بھی حضور میں تو آڈے تیرے ایمان لیانا چاہنا پر میں چاہنا ہے کہ تُسی میرے تک کرم فرما دیو میں نو بھی چھوٹی جی کو موجزہ دی چلکا بھی خواہ دیو اون مزا لڑا میری منزل آگی میں کاری صاحب نمائے کے دیرے لگا جے تیرے ایک سو ایک کی والے دے امتحانوی چھوٹا جے لینڈ لگا جے میرے حضور فرما لگے رتن ہندی آج تو چالیس سال پہلے وہ بچہ یاد ہے نا جنو بکریا چراندے ندی پار کروائی سی حجی بھی نہیں بولے حجی بھی نہیں بولے حجی بھی نہیں بولے کوجبندے آئے 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 جی آقا بینو یاد ہے آج تو چالیس سال پہلے میں ایک بچے نو ندی پار کروائی سی انہیں میرے ساتھ بری ایوی فرمایا سی جا تیری عمر زیادہ ہوئے میرے حضور فرما لگے رتن ہندی کی میں محمدہ موجدہ تیرے واسطے کافی نہیں کہ تیری ساتھ سو سال عمر ہوئے حجی بھی کہنا موجدہ بھی تھا آگیا آگیا کملی والا آگیا بھلو آگیا آگیا کملی والا آگیا بھلو آگیا آگیا کملی والا آگیا جتے بیری حضر بھائی تو اڈے پیڑ پچکسے کاربال جمعے نا مسجد چلان بھی اندیں اڑ گے مٹھانیاں بھی تقسیم اندیاں اڑ گیا وہ جندے صدقے نال پتر میلو دینے اندیں وہاں سے آگیا آگیا سارے مولے کملی والا آگیا 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 کملی والا آگیا موسیقی شہر آگیا جہاں جہاں جہلاں ویفلناتاں چاہاں دے گا انشاءال مدینے چاہے گا انشاءال مدینے چاہے گا وہ اگے امران دا پھاگے گا ایک سو ایکی باریوں ایک ہم جانے کسی نہیں کہنے ایک ہم میرے ویری نہیں کہنے میں نہیں کہنے یہ کہنا ماں حلیمہ نے بھی کہی ہے جو تو اوٹھڑی کا مزور سی لدھو ٹوپی ہوئی سی ساریاں دائیاں بچے لیا گئیاں پر ماں حلیمہ اس دروازے دیائی جس دروازے تو کدی کو خانی گیا ہی نہیں جو تو چولی چکیا نا میرے کمیلی بانے لوں ماں حلیمہ دی سواری دی ٹور بدل گئی جڑیاں دائیاں ٹور گئی ہیں سن آپ دی سواری قریب تو حجرہ لگی تو دائیاں پچھل لگیاں حلیمہ سواری بدل نہیں ہے پہلے تو چل دی نہیں سی آپ رمان لگیاں اور سواری نہیں بدلی ایدی مہار پکنن والا کائنات اللہ سارے بولو سارے بولو کمیلی والا آ گیا سٹا کمیلی والا آ گیا کمیلی والا آ گیا جو تو بارہ جو تو بارہ ربی اللہ وزی دین آوے نا او دن ہاتھ چک چک کے پورے پینڈ پہ چرانا پا کہ دس نہیں سادا کمیلی والا آ گیا کیا کمیلی والا آ گیا دو جبانے مکاری سارے بھائی گیا آ گیا کمیلی والا آ گیا اگلا جملہ اگلا جملہ بھی دو مہلیمہ جدو کریم آکان وہ اپنے کار لے کے گئی ہیں نا تے بکریاں کمزور سن دودھ دے دیا نہیں گربت ڈیرے سن چراغ تیل تیل اہندہ نہیں سی چراغ جلان واسسے جتو میرے حضور گئے نا تو انہا نور ہویا آن گوان دیا دیا پھوچھن لگ بھی آلیمہ اگے پچھے تے تیرے کار تیل نہیں سی زر دولت نہیں سی چراغ جلدہ نہیں سی اندھیرے سی ایک کتو مال انہا لے آئی تے آپ فرمادیاں نہ کوئی چار دیگا لے نہ کوئی مال دیگا لے بس ایک آمینہ دا لال ایسا لیا یہاں جتے چیرے جو نور نہیں کر دا ہے میرا سارا کا روشن ہو جاندہ ہے میرے حضور دا ڈیرا اوہ سارے مولو میرے حضور دا ڈیرا اے اتھے رہے دا زدہ سویرا جا جی اتھے رہے دا زدہ سویرا اے وچھ کبر دیا گا اوکڑ گے اوکڑ گے اوچھڑ گے اے تے میرا اے اتھے رہا بینی دا رہو بینی دا رہو کملی والا بہت شکریہ حضور دیگرامی سرزمین ویہاری تو بڑے عظیم کاری قرآن الحاج کاری کرامت علی نعیمی صاحب دی اے نابی چوکش موان دیئے اور بڑی بڑی مرتبہ میں اے ننو اکھان القرنم ہو کے قرآن پڑھ دے ویہا ہے بڑے کاٹکاری نے جڑے روندے ہوئے قرآن پڑھ دے میں اینہ نبڑی محبتنا القرآن پڑھ دے سونیاں بھی یہ میری مراد زیند القرآن فخر القرآن نجم القرآن استاد القرآن جناب عزتماو کاری منیر احمد دعیمی صاحب میں اپنا الگزارش کرنا کتلاوت قرآن کریم لالعجدی سونی محفل دا باقاعد آغاز فرماؤ اینہ تو بعد انشاءاللہ تعالی جیویں جیویں بھائی انتظامیات حکم ہدا جائے گا یقیناً ساڑھی محفل وچ آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات سید واجد الرحمن بغدادی صاحب عبدالحکیم تو آپ انشاءاللہ خطاب فرمانو اسٹیج تجلوہ گروی ہونگے اور فاروق میروی صاحب محمد ارسلان قادری صاحب اور جتنے بھی واجد علی حبیبی صاحب نوی بلالو تاکہ باری جلدی جلدی سارے چار پانچے نات خوانے جلدی جلدی موسمی تبیعت بھی بیکھ لو اے صاحب نال ٹائم دیئے قسم تو اڑھو ادھر آپنی مردی نال کہہ دو کاری صاحب قرآن پڑھن لگے نے جو تو سوڑا قرآن سوڑے طریقے نال پڑھن کتے وقفہ کرن رکن تو تو آڑے مو دے وچو ایس مٹھی آوازی سمان اللہ دی صداویان دی روے اللہ تو آڑی ساری حاضری قبول فرمائے جی بسم اللہ تمام دوستان و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کی حاضری اور میری حاضری اپنے بار کے علی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے جن بائیوں نے بزرگوں نے دوستوں نے اس محفل پاک کا احتمام فرمائے اللہ پاک تمام کے کاروبار مال جان عزت عبروں میں برکتیں عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا لا يبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب یبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثير یا أهل الكتاب یا أهل الكتاب کتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب 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 يهدي به الله من تبعر مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من مما كنتم مما كنتم تخفون من الكتاب 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 برسخ لا يبضی برسخ لا يبضی فبأي آلاء برسخ لا يبضی فبأي ربكما تكذبان برسخ لا يبضی فبأي ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت فبأي ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت فبأي ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحیم فبأي ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان فبأي ربكما تكذبان اللہ والزیایتون والزيطون والطور اسنا لَا قَدِ خَلَقْنَا الْإنسَانَ فِي وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِنَ لَقَدِ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي موسیقی 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 حضرین نگیرامی جنابی ازتما باجب الاحترام کاری منیر احمد نائمی صاحب نے بڑے میٹھے اور بڑے پرسوز انداز کے ساتھ حرکت بری کیفیت میں اپنی خوبصورت حاضی تلاوت قرآن کریم کے صورت میں پیش کی ہے میں سب سے پہلے آج ہماری اس مجد کے امام مخطیب جنابی حضرت اللہ مولانا نصیر احمد سعیدی صاحب آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ زن کی زیر صدارت محفل نات ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دورانے تلاوت ہی بچے الارٹ ہو گئے ہیں استقبال کرنے کے لئے پیش صاحب کا میں آج کی اس محفل کے خصوصی جن کی آمد ہے آل رسول بڑی علمی گفتگو فرماتے ہیں سمہ الحمدللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت میں چاہوں گا آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے آل رسول ہمارے گاؤں میں بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی عقیتوں کے ساتھ اور بڑی پیار کے ساتھ آپ جلوہ گری فرما چکے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسال ناظرین گرامی پیر طریقت رہبر شریعت فخر صداد آل رسول کی بلافید سید واجد الرحمن بغدادی دامن بن قاتم قصیہ عبدالحکیم سے پیر صاحب نے اپنی محبتیں اپنی مصروفیت سارا کو چھوڑا ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے کرم فرمایا پیر صاحب آپ کرسی پر ہی براجمہ ہو جائیں جی پیر صاحب بسم اللہ حضر بھئی آپ سبھی اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرائے مربانی تشریف رکھیں سبھی اب آپ تشریف رکھیں حبیبی صاحب سلام علیکم جی پیر تو ان کو آپ آگے ہیں نا تو جیسے ٹھیک ہے جی جی حافظ محمد یعقوب تابی صاحب آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں کیونکہ قبلہ پیر صاحب نے ابھی مجھے بھائی حضر بتا رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ظاہری بات ہے مصروفیت دن رات شب و روز لمبے لمبے سفر کرنے اور پھر جا کر یہ مائک پہ تشریف لائیں میں بھائی حافظ محمد یعقوب تابی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ اپنی حاضری پیش مائیں اور اس کے بعد بلا تمیری مائک بلکہ میں چاہت والے بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ چاہت کر لیں ابھی اسے ہی سٹینڈ آپ سٹ کر دیں تاکہ پیر صاحب کی گفتگو کا آغاز پیر تلیقت رہبر شریعت آل رسول کے ملا پیر سید باجد الرحمان بغدادی دامن برکاتم خسیہ آپ نے بڑی شفقتیں فرمائی ہیں پرنسپل مرکز اسلامی مبارک آپ پرنسپل بھی ہیں ایک خوبصورت سیکٹر کے اور بڑی محبتیں لے کر تشریف لائے ہیں میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں پوری انجمنٹ کی طرف سے بالخصوص مار راب نواز اڑوٹ صاحب کی طرف سے مار سعید منور صاحب کی طرف سے مار لیاکہ صاحب جو کہ انکم ٹیکس میں ہوتے ہیں ماسٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف سے اور جنابی حضرت علامہ مولانا نصیر احمد سعیدی صاحب جو ہماری مسجد کے امام و خدیب ہیں آپ کی طرف سے بھی حاضری نگرامی ایک مرتبہ مل کر کہیے السلام علیکہ سیدی آرسول درود پاک بابا زبلن السلام علیکہ سیدی آرسول اللہ وسلم علیکہ وآلہ عالی کھاو ساب قیاسی دی مابوب اللہ کرم پند کسونہ جایا نہیں ہوندہ کرم پند کسونہ جایا نہیں ہوندہ غریبان دل مسکر آیا نہیں ہوندہ اسانو تردی دے بھاک کوئی نہ لیندہ دیاکا دے رحمت دسائیہ نہ ہوندہ درو دے بھاک باوازی بھلند اے وی کرام توہاں دائی تابشتے بات دی اشک دی بلدی پائیے تو آٹی تید بینائر غاماں ویچے رو لگ دائے رن دی پائیے این باز کہنات دی ای آکا تو آٹی حکام تے چل دی پائیے ایک کلمک لوک خدا دی ساں تو آٹی لنگار تے پل دی بات دی لنگار تے پل دی پائیے توجہ کرنا یا حسرت تابش رہ گئیے تے نا دل آزاری ہووے سونا مدنی ہووے اٹھنی تے تے بلال مہاری ہووے سرکار مدینے بے جہاں ونے موڑ اجاد تیاری ہووے اس ہمارους دی داروں میں میرے گھاریں اپ ذہ دلیں میرے گرے افتا جڑے سخت حالات بھی آجا میں نہ ذکار ذکار جتھے ہم دینات بڑی دینے پرانتا دششار چھوڑی وے کہنا تو حضور دے قدماتوں چلے وقتاں وار چھوڑی وے مار تھوڑی وے قدی خواب چشہر مدین دے بازار نظر آجا میں ستی کمر عثمان علی چارے یار نگر آجا میں کربل دے سجید کافل دے ایک سالار نظر آجا میں نگر آجا میں نگر آجا میں نگر آجا میں جگ رسدے جگ رسدے پا میں رسدے پا میں رسدے پا میں سرکار درسنا جگ رسدے پا میں سرکار درسنا سرکار دید بینا یاروں سڑھوں دے کتان گزارے نے سرکار دید بینا یاروں یاراندہ خوف کے دو جگہ